اب تک ہم نے بات کی کہ آپ کس طریقے سے اے لو کامپنیشن گکز کے اوپر ورک آؤٹ کریں گے اور ورک آؤٹ کرنے کے بعد اپنے آرڈرز کو کلیکٹ آؤٹ کریں گے آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ کس طریقے سے آپ اپنے گک کو کسی بھی فری لانسنگ مارکٹ پلیس اس پیشنی فائیور کے اوپر جو لوگ کام کرتے ہیں اس کی فرس پیش پہ کس طریقے سے لاسکتے ہیں یہ بارے میں نہیں جانتے تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ ایک ایسا فری لانس مارکٹ پلیس ہے جہاں پر آپ پانچ آرڈرز سے دیکھے پانچ سو ڈالرز جگ کوئی بھی پروجیکٹ باہ آسانی کر سکتے ہیں اور گھر بیٹے اپنی ساورسز کو سیل کر کر پیسے کم آ سکتے ہیں مین مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے گکز بنانی آتی ہیں ہمیں اپنے پروفائلز بنانے آتے ہیں لیکن ہمیں اپنی فائیور کی گک کو فرس پیش پہ کس طریقے سے لے کے جانا ہے یہ پرابلم بہت سارے لوگوں کے لیے آج بھی موجود ہے اگر آپ کے پاس آرڈرز ہیں آپ کے پاس آرڈرز کے اوپر اچھی ریٹنگ ہے تو تو آٹومیٹیکلی آپ کی گک جو ہے وہ فائیور کے فرس پیش پہ جاتی چلی جائے گی لیکن اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو آپ کس طریقے سے اپنی فائیور کی گک کو فرس پیش کے اوپر لے کر جانے والے ہیں اس کے لیے سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اپنے پروفائل کو کمپلیٹ آؤٹ کرنا ہے اپنی سیون گیگز کو کمپلیٹ آؤٹ کرنا ہے ان کے اچھے سے تائیٹلز دینے ہیں ان کے اچھے سے دسکرپشن دینی ہیں اس کے علاوہ ان کے اوپر اچھے سے ایمجز کا یوز کرنا ہے جس سے آپ کا بائر آپ کی طرف ایڈریکٹ آؤٹ ہو اگر آپ انیشل اسٹیج کے اوپر ہیں آپ کے پاس کوئی بھی آرڈر نہیں ہے پھر بھی آپ فائیور کے اوپر فرس پیس پر رینک کرنا چاہتے ہیں تو ان سب چیزوں کے اوپر آپ کو لازمی ورک کرنا پڑے گا اپنے آپ کو اپنے گیگز کو پرموٹ کر کر آپ جو ہے ڈیلی بیسنس پر اگر اپنے سوشل سرکرٹ کے اندر ان سب چیزوں کو شیئر آؤٹ کرتے ہوئے تو بھی آپ فائیور کے اوپر پہلی پیس کے اوپر جو ہے وہ رینک آؤٹ کر سکتے ہیں آپ کے آرڈرز کا تعلق اسی چیز سے ہوتا ہے کہ آپ کی گیگ فائیور کے کس پیس کے اوپر رینک آؤٹ کر رہی ہے اب رینکنگ فیکٹر کے اندر جو دوسری چیز ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ لی آتی ہے وہ آپ کے کیورڈز آتے ہیں جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ کو ٹائٹل اور ڈسکرپشن کے اندر جو بھی چیز لکھنی ہے وہ فولی سرچ انجن آپٹمائز ہونی چاہیے اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر آپ کے ٹارگیٹڈ کیورڈز کا موجود ہونا لازمی ہے آپ کو ان کے اندر وہ فیمس کیورڈز کا استعمال کرنا ہے جو آپ کو لگتا ہو کہ لوگ زیادہ سرچ آؤٹ کرتے ہیں ایسا نہیں کہ آپ اپنے ٹائٹل اور ڈسکرپشن کو لکھتے ہوئے اس کو جو ہے دو سے تین پیج کے آپ نے ڈسکرپشن لکھ دی ایسا آپ نے بکل بھی نہیں کرنا کیورڈز کے ریشو کو ہمیشہ ون سے لے کے تری پرسٹنٹ کے درمیان میں رکھنا ہے یعنی کہ اگر آپ جو ہے ایک گرافک ڈیزائنر ہیں تو ایک بار آپ کی ٹائٹل کے اندر گرافک کا لفظ آنا چاہیے اور کم از کم تین بار آپ کی ڈسکرپشن کے اندر گرافک کا لفظ لازمی آنا چاہیے لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں پر جملہ نہیں بھی بن رہا آپ نے وہاں پر بھی گرافک کا لفظ جو ہے وہ پوٹ آؤٹ کر دیا تو ان سب چیزوں کو جو ہے آپ کو بہت فوکس آؤٹ کرنا ہے کہ آپ کس طریقے کی کیورڈز کو استعمال کر رہے ہو تو اس سے کافی زیادہ ایمپیک پڑتا ہے آپ کی ریٹنگ کے اوپر ساتھی زیادہ فائیور کے اندر ایک الگ سو آپشن ہوتا ہے رینک آؤٹ کرنے کا کیورڈز کے اندر تو آپ کی جو بھی گگ ہے اس کے اکارڈنگلی کیورڈز کو سلیکٹ آؤٹ کیجئے اور پھر انہیں پٹ آؤٹ کیجئے کیونکہ جو ہے آپ کی ہر ایک چیز کیورڈز سے سٹارٹ ہوتی ہے اگر آپ کوئی بھی ساول دیتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ کیورڈز کو سرچ آؤٹ کیجئے اور سرچ آؤٹ کرنے کے بعد اس کو اپنے گگ ٹائٹل اور ڈسکرپشن کے اندر پٹ آؤٹ کیجئے اگر آپ کو نہیں پتا کہ کیورڈز کیا ہوتا ہے کیورڈز کس طریقے سے سلیکٹ آؤٹ کرنے ہیں تو آئی بثن کے اوپر آپ کو ایک ادت لنک نظر آرہا ہوگا میری سرچ انجن آپٹمیزیشن سریز کے اندر کیورڈز کا اس کے بعد اگلی چیز آتی ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ٹرسٹ اگر آپ کا ٹرسٹ ہے آپ کے کلائنٹ اور آپ کے بیچ میں اگر آپ نے کوئی ایک یا دو آرڈرز کیے ہیں تو میک شورڈ کیجئے کہ آپ کا اور آپ کے کلائنٹ کا جو ریلیشنشپ ہے وہ ٹرسٹ ورطنیس ہو اس کے اندر یعنی کہ کلائنٹ آپ کی کام سے سیٹسفائیڈ ہو اس نے آپ کو رینکنگ دی ہو اچھی ریٹنگ دی ہو وہ یہ سب چیزیں جو ہے بہت زیادہ آپ کے پاس میٹو راوت کرتی ہیں فائیور کے پہلے پیج کے اوپر رینک کرنے کے لیے اگر آپ نے زیادہ تر فائیور کی پیج اس کے اوپر رینکنگ دیکھی ہو تو آپ نے دیکھا ہوا کہ لوگوں کی جس حساب سے رینکنگ ہوتی ہے اسی حساب سے آپ جو ہیں وہ فائیور کے اوپر آتے چلے جاتے ہیں جو لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ پہلے میری گگ فائیور کے پہلے پیج پہ تھی اور آپ پانچوے چھٹی پہ چلی گئی تو اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ نے اپنی ایوریس سیلنگ ریٹنگ کے اوپر کام ہی نہیں کیا آپ نے اس ٹرس کو جو بیلڈ اپ کیا تھا آپ نے اس کو کہیں پر چھوڑ دیا جس کی وجہ سے آپ کی جو گگ ہے وہ ڈکریز آؤٹ ہو گئی جب بھی آپ باہر کو کوئی بھی کام کر دیں تو اس کی ایوریس سیلنگ ریٹنگ کے اوپر کام کریں کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ اگر کوئی پروجیکٹ پانچ ڈالر میں ہو جائے گا تو آپ نے باہر کو پندرہ یا بیس ڈالر دے دیے کہ میں ضرورت سے زیادہ پیسے کا مال ہوں ایسا آپ نے بہتکل بھی نہیں کرنا اور اس کا اپوزر پہ بہتکل نہیں کرنا آپ نے کہ اگر ایک ویب سائٹ دو سو سے تین سو ڈالر کے اندر بنتی تو آپ اس کو پانچ ڈالر میں بنا کر دینا شروع کر دیں اپنی ایوریس سیلنگ ریٹنگ کے اوپر ورک آؤٹ کیجئے اور اپنی گگ کو اس کے اکارڈنگلی ویریفائی کیجئے اس کے بعد اگلی چیز جو سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے وہ بیٹر کرتی ہے ریسپونس کرنا آپ کتنی دیر میں ریسپونس کرتے ہو یا آپ کا فائیور ہمیشہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ نے کتنی دیر میں آپ کا ریسپونس ریٹ رہا ہے تو کوشش کیجئے فائیور کی کو کمیونکیشن کے لیے رازی کر سکے اور اس سے بات کر کر ساری کے سارے پروجیکٹ کی دیڈ لائنز پروجیکٹ کی شیڈیوز ان سب چیزوں کے اوپر بات کر کر افکٹیف کمیونکیشن ہونے کا ثبوت پیش کریں آپ جتنے جدی ریسپونس کرتے ہو جتنا زیادہ آپ کا ریسپونس ریٹ ہوتا ہے اتنا زیادہ چانس ہوتا ہے آپ کو آرڈر ملنے کا تو ایسا نہیں ہے صرف گگ بنانے سے صرف جو ہے اچھی مارکٹنگ کرنے سے ہی آپ کو آرڈرز ملنے شروع ہو جائیں گے آپ کا ریسپونس تائم بھی بہت زیادہ کاؤنٹیبل کرتا ہے اگر ان سب کے پاوجود آپ کو آرڈرز نہیں مل رہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنی اچھی رینکنگ کے لیے اپنی گگ کو پرموٹ کرنا ہے اپنے فائیور کے یو آرل کو فیس بک گروپس کے اندر شیئر کیجئے وارٹسپ گروپس کے اندر شیئر کیجئے بہت سارے فائیور سے ریلیٹر پلیٹ فارمز ہمارے پاس موجود ہیں جہاں پر آپ اپنے گگز کو شیئر کر سکتے ہو بہت سارے ایسے فی لانسنگ گروپس ہیں جس کے اندر آپ اپنے لگز کو شیئر آؤٹ کرنے کے بعد اپنے گگز کو پموٹ آؤٹ کر سکتے ہو آخری چیزو سب سے زیادہ جس کی وجہ سے وہ فرس پیس کے اوپر رینک کر رہا ہے اس کے ٹائٹلز کو دیکھئے اس کے دسکرپشن کو دیکھئے اس کے گگز کو دیکھئے دیکھیں اس نے کس طریقے کی ایمیجز کا استعمال کیا ہے دیکھیں وہ کیا چیز پروائیڈ آؤٹ کر ہے اس کو کبھی بھی کیجئے لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھ کہ آپ کی گگ اس کی گگ سے کم سے کم 50% زیادہ اچھی ہوگی تو تب ہی آپ کے پاس زیادہ چانس ہے پہلے پیج کے اوپر جو ہے رینک آؤٹ کرنے کا اگر آپ فری لانس کو لے کے بہت زیادہ سیریس ہیں تو کم از کم فری گھنٹے ضرور دیجئے اگر آپ 8 گھنٹے اپنی فی لانس کو دیتے ہیں ڈیفرن ٹائی کی ورز پہ کام کرتے ہیں اپنی ریٹنگ کے لئے کام کرتے ہیں آج کل تو پیڈ ریٹنگ مل جاتی ہیں تو اگر آپ اس چیز کے اوپر کام کرتے اپنے گگز کو پرموٹ آؤٹ کرتے ہیں تو یہ سب کرنے سے آپ فی پیج کے اوپر رینک آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھے وہ کچھ سٹیپ پر جو میں نے آپ کو بتایا ہیں جو کہ آپ کے لئے کافی زیادہ ہیلپ فل رہنے والے ہیں فی پیج پیج پر رینک کرنے کے لئے آخر میں آپ کو یہ بات بتاتی چن کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنا پہلا آرڈر کلیکٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ میں نے یہ بھی بتایا ہے ان آٹھ لو کمپوٹیشن گگز کے بارے جس پر ورک کر کر اگر آپ کے پاس آرڈر نہیں آرہے تو آپ کس طریقے سے آرڈر کو کلیکٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ سب چیزیں پڑھ چاہتے تو دسکرپشن میں آپ کو ایک ادت لنک مل جائے گا اسے فالو کرنا مت بھول ساتھ میرے چینل پر پہ پہلی بار آئیں تو کر اپنی رینکنگ کو بہتر بنا سکیں آپ سے مل گی اس سین اس کی اگلی ویڈیو کے اندر تب